اسلام علیکم ناظرین and welcome to the show ایک کیمپ لگائے ہوئے جو ان کا وزیر اعلا ہاؤز ہے ائر کنڈیشن وزیر اعلا ہاؤز اس کو ٹیمپری یہاں پر شفٹ کر دیا گیا ہے جو کہ ایک پروٹیسٹ ہے اگینسٹ فیڈرل کی جی ہمیں بزلی دی جائے سات سو میگا وارڈ جو انرجی کانفرنس میں وزیر اعظم نے دینے کا وعدہ کیا تھا وہ تحال فولفل نہیں کیا ہم یہاں پر آئے ہیں اس مینار پاکستان میں ہم اس سے داخل ہوئے ہیں ہم کیمپ آفیس بھی جائیں گے ہماری کوشش ہے کہ جو یہ یہاں پر ایک شکایتی دفتر ہمیں بتایا گیا ہم اس کا بھی وزیٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو لوگ آئے ہیں ان سے بھی ہم بات کریں بڑی تعداد میں خواتین بھی یہاں پر موجود ہیں منار پاکستان ہے ہم نے یہاں پر آنے سے پہلے یہ بھی سنا تھا کہ یہاں پر سیکیورٹی کیونکہ اب چیف منسٹر یہاں پر آتے ہیں تو اتنی آسانی سے لوگوں کو یہاں پر آنے نہیں دیا جاتا آکے ان لوگوں سے پوچھتے ہیں کارکردی کی بھی بات کریں گے اسلام علیکم ج آپ لوگ کیا گھومنے کا ہم نے آئے ہوئے یہاں پر جی اچھا لاہور سے ہی ہیں یہ سی ایم صاحب جو ہے وزیرعالہ پنجاب صاحب انہوں نے یہاں پر کیمپ لگا ہے بس انہیں جے گئے ہیں آپ کبھی نہیں نہیں کیوں اپنی کوئی شکایت لے کے نہیں گئے کوئی مسئلہ کے لیے نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں آپ کوئی مسئلہ مطمئن ہے آپ جی میں بلکل مطمئن ہیں ہم لوگ بلکل مطمئن ہیں کوئی پنجاب میں کسی چیز کا مسئلہ میں درد ہے وہاں کا لیکن وہ یہ جو ہم کام کر رہے ہیں فضول ہے یہ کیمپ لگانا یہ کوئی بات نہیں ہے لیپ ٹیم تقسیم کرنا ٹیکسیاں دینا اور روٹی تندوروں کا جو بھی کرنا ہے بہران بیلی کا یہاں تو ونائی بہران اس پر فیصہ خرچ کریں تاکہ ہم ویاری میں وہاں آدھا گھنٹہ بیلی آتی ہے چوبیس گھنٹے شکایت یہ ہے نا کہ اسلام آباد والے ان کو بجلی نہیں دے رہے بھئی حکومت چھوڑ دیں اگر وہ نہیں دے سب کو چھوڑ دیں اسمبلی سے باہر آجیں عوام کو پتہ چلے کے واقعی انہوں نے کچھ کیا ہے آپ کا مشورہ یہ کیسے عملی سے باہر آجیں اچھا یہاں پر کچھ مزید لوگ ہیں سلام علیکم پانی کا مسئلہ ہے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں باہر سے مقصد ہے کہ پانی پینے کے لیے نہیں مل رہا ابلہ پانی باہر سے ڈھونڈتے پھر رہے ہیں مقصد ہے کہ جانا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے پانی لانا تو آپ کی اپنی ذمہ داری نہیں تھی نہیں یہ جو اتنا بڑا بنایا ہوا ہے پارک یہاں کوئی تو کولر لگا ہوتا ہے یا کوئ میں بکھر سے آیا ہوں بکھر سے آئے ہیں تو سی ایم صاحب نے یہاں پہ کیم بھی لگایا ہے بیٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اس میں بیٹھتے ہیں اس میں مقصد ہے کہ وہاں غریب عوام تو نہیں پہنچ سکتی کوئی مقصد ہے کہ جو ان سے ایم پی ایم اینے شاید مغیرہ ماں ملتے ہوں جو غریب عوام ہیں وہ ان تک نہیں پہنچ سکتی نہیں وہ تو یہاں پہ وہاں نصوبوں کے دیکھ رہے ہیں عورتیں دکھے کھا رہی تھی مقصد ہے کہ فارم لیے یہ مقصد ہے کہ لے جاؤ اس پ پہنچ پا رہی کیا بیلکل صحیح بات ہے کیا صحیح بات ہے یہ ان تک پہنچنا ہمارے بس کی بادری وہ تو پرسنیلٹی کو ہوتی ہیں جو جن سے وہ مل سکتے ہیں نہیں تو جب انہوں نے ایک پبلک پلیس پہ جو آپ لوگ کی تفریق یہاں پہ آپ لوگ آتے ہیں آرام سے یہاں پہ آتے ہیں دن رات کا آنا جانا ہے تو جب یہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر آپ لوگ کی رسائی ان تک کیوں نہیں ہے دیکھیں میں تو سیالکوڑ سے آئے ہوں میں نے تو ابھی پہلے پہلے دن یہ دیکھ کے اس اسی لیے آئے ہوں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا صورتیاں یہاں پر ابھی تو ابھی آئے ہوں میں آپ کے کہہ رہے ہیں بینار پاکستان آتے ہیں اس لیے کہ خادم آلہ جو ہے وزیر آلہ انہوں نے یہاں پہ کیمپ لگایا ہے اور جو سیکیورٹی کے لوگ ہیں ان سے آپ درخواست کرتے ہیں کہ ان سے مل سکتے ہیں کہ ان سے مل سکتے ہیں ملنے دیا جائے وہ آپ کو ان سے نہیں ملنے دیتے ہیں اندر آلی گریز دیتا یہ تو ابھی کیسے آگیا اب ہم کیسے آگیا بیٹا بیٹا بھی تالہ کھلا ہے تو ابھی تو ساتھ سے دنیا آ رہی ہے ابھی چلے گیٹ پھر ہے میں ایک نام ایک سو میں ون ویک مجھے ہو گیا ہے یا سب فارمیلٹی ہو رہے یہ خادم ایلا ایسے ہوتا ہے خادم کے پہلے میں نہیں تو دیکھے خادم کا مقصد ہوتا ہے خدمت کرنے والا نوکر قوم مالک ہوتی ہے قوم کو بہر نکال دیتے ہیں نوکر اندر بیٹھا ہوا ہے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے نا پتہ نہیں کیا کیا لوگ اپلیکیشنی لے کے آتے ہیں کیا کیا مسائل ہیں کوئی پرابلم حال نہیں ہو رہے آپ نے کوشش کی اب تک ملنے کی میں نے بلکہ اس کے سیکٹری سے ملا ہوں ایڈیشنل سیکٹری سے ملا ہوں ایوان 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 ایسای ہوس میں اس کا مشاہدی کیا ملکم یا کھر اب قیوم صاحب کیが اس ایپلیکیشنی لے اسے سمپلی اس نے ماکی Abs共 sッش ایسا مکور و اسے کیا ہوگا یہ تو ہوتا ہی ہے تو فارمیلٹی کافی عرصے سے چال رہے ہیں وشوں میں اندرہ نہیں کر رہے ہیں ایم پیائی کر رہے ہیں اب хотите ممیالہ بھی یہی کرے گا تو بہت بات تو ختم ہوگی مطمئین نہیں آپ نہیں نہیں نوکحارم لاغارمالیٹھ Изلائی مزید لوگوں سے بات کرتی ہوں اسلام علیکم آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کہاں سے آئیں اچھا تو یہاں پہ سی ایم صاحب اپنا کیمپ آفیس کھول کے بیٹھے ہیں کوئی شکایت کوئی تکلیف کوئی پریشانی ہے آپ کی ان تک لے کے گئے نہیں ہمیں سے کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیسی ہے پنجاب حکومت کی کار کر دیگی آپ کو کیسی دکھائی دے پنجاب حکومت میں تو ہی کی حکومت ہے نا تو یہاں سے آپ مطمئن ہیں نا سے یہ تو ہے مینارے پاکستان اور ہم نے آپ کو اس کیمپ کی سیر بھی کرائی جو کہ چیف منسٹر اور پنجاب یعنی شہباز شریف صاحب کی جانب سے لگائے گیا ہے اس کیمپ میں کیا ہو رہا ہے کتنا افیکٹیو ہے اور کتنا اثر کر رہا ہے کتنا افیکٹ کر رہا ہے جو ان کا مقصد ہے اس کو حاصل کرنے میں اس بحث قطع نظر ہماری کوشش یہ بھی تھی کہ ہم یہاں پر جو لوگ تفریق کے غرصے آئے ہیں ان سے بھی ہم کچھ بات کریں اور ان یہ بھی بات کریں کہ سی ایم صاحب کی اس موف نے جو یہ ایک احتجاج ان یہاں پہ کیمپ لگا کے بیٹھے ہیں ان کو اتنا کتنا متاثر کیا ہے اس موف کو کیسا سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی ان سے کر لیں گے کہ پنجاب حکومت کی جو کارکردگی ہے اس سے یہ لوگ پنجاب کے شہری لاہور کے شہری کتنے مطمئن نظر آتے ہیں جی اسلام علیکم آپ یہاں گھومنے پھرنے آئے ہیں جی ہاں گھومنے آئے ہیں اچھا مجھے بتائیں آپ کو بتائیں یہاں پہ سی ایم صاحب کا کیمپ لگا ہے ہاں لوڈ شیڈنگ اقلاب انہوں نے لگا ہے تو اچھا قدم ہے ان کا یہ بہت اچھا قدم کیوں پاکستان لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ اس کا احسا کرنے سے ہمارے لوڈ شیڈنگ بھی انڈ ہو سکتی ہے مطلب اگر انہوں نے کیمپ یہاں پہ لگا لیا تو آپ کو لگ رہا ہے لوڈ شیڈنگ کا خاتم ہو جائے گا یہ وفاق سے دھارنا دے کے بیٹھیں کہ وفاق حکومت آ کر لوڈ شیڈنگ وغیر ختم کر لے گی تو پاکستان کی باکستان کا جب سب سے بڑا مسئلہ ایشو ہے جیٹس کا الیکٹسٹی ایف ایلیکٹسٹی پروائیڈنگ تو دینٹل بھی اوکی اور آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ چیف منسٹر اس میں کامیان ہو جائیں آپ کی ملاقات ہوئی سنے آم لوگوں سے بھی ملتے ہیں ہاں لیکن آم لوگوں کے جو میڈیا کے ثورت ملتے ہیں واقعی سے آم لوگ نہیں جا سکتے آپ لوگ کے پہنچ نہیں ہے بہت تو ہے لیکن ملنے نہیں دے رہے ہیں مسئلہ پہنچ نہیں ہوئی نا نہیں مسئلہ ہے وہ سیکیورٹی کے ایشو ہے جب گھومنے پھر نہیں یہاں پر آتے ہیں تب سیکیورٹی کا کوئی ایشو ہوتا ہے نہیں ہم تو پہلی مرتبہ سنا تو لگا تو میں ہمارے پر ٹائم بہت کم دیسے ہم یہاں آگے کچھ مزید لوگوں سے بات کرتی ہوں آپ یہاں پر آتے رہتے ہیں تفریق کے لیے جی آتے رہتے ہیں سی ایم کا سی ایم صاحب نے یہاں پر کیمپ لگایا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ایفیکٹیو ہے کتنا بہتر ہے بہتر یہ تو ہمیں سب معلوم نہیں ہے کہ ہم بہت دور سے آئے ہم نہیں پتا یہ کہ تو یہ بتائیں رہے ہیں آپ پنجاب کے تو مجھے ساتھ میں یہ بتائیں پنجاب حکومت کی کارکردگی سے کتنے مطمئن آپ نظر آتے ہیں ہم تو کوئی مطمئن نہیں ایسے کہ شکایت کیا ہے کوئی ہماری طرف سے کوئی ایسا کام نہیں کیا انہوں نے پتوکی سے آئیں پتوکی سے آئیں کوئی ایسا کام نہیں انہوں نے کیا کہ ہم مطمئن ہیں ان سے کوئی ایسا وعدہ یاد ہے کہ جب الیکشن کے لیے ووٹ لینے کے لیے آئے تھے تو آپ سے وہ وعدہ کیا تھا اور آج تک آپ لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہیں وعدے لیکن انہوں نے مائدہ کیا تھا ادھر کہ ہم سکول بنوائیں گے سب کچھ کرائیں گے یہ سب کریں گے تو لیکن انہوں نے چھانگا مانگا پولی بنوائی ہے بس اور تو کچھ نہیں کام کیا انہوں نے اس دفعہ انہیں کو ووٹ دیا تھا آپ نے مسلم دین نون کو جی جی ابھی اگلی ووٹ بھی انہیں کا ہوگا جی بالکل ہوگا انہیں کو ووٹ دیں گے باوجود اس کے شکایت کر رہے ہیں کہ انہوں نے کام نہیں کیا وہ تو ہماری پارٹی ہے نا ادھر تو ان کے ساتھ ہے نا اس لیے ہم ان کو دیں گے نا ساڑھی پارٹی ہے چاہے وہ آپ کے لیے کام کریں یا کام نہ کریں یہ تو ہے نا یہ تو ہے ہاں جی اور کوئی اب سے بات ہے کچھ خواتین سے ذرا میں بات کروں گی اسلام علیکم علیکم اسلام مینارے پاکستان پہ کیا کرنے آئی ہیں گھومنے پھر نے گرمی گرمی بچے سائی وال سے ہم آئے ہیں شو پیدا ہو رہا تھا ہمیں جب ماما لے کر چلیں ادھر تفریق آنے ہوئی اس لیے باشا ہی مجھے پیرا لیں گے پھر دوبارہ در یادگار میں آئے تفریق تو مجھے بتائیں کہ یہاں پہ وزیراعالہ صاحب بیٹھے ہیں کیمپ لگا کے پتے آپ کو نہیں مجھے تو نہیں پتا مجھے ابھی ادھر پتا چلا ہے سمجھے ابھی تو وہ بیٹھے نہیں ہیں لیکن سنائیں کہ وہ بیٹھتے ہیں ہم نے بھی ابھی تک سنائیں سنائیں آج ہم دیکھ بھی لیں گے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ سائی وال سے آئی ہیں اچھا تو پنجاب حکومت کی کارکردگی سے کتنی مطمئن ہے ہم تو کوئی مطمئن ہیں انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا ہمیں ضرور پیشہ لوگاں میرے مینہ تو پھر ہمیں کیا تنہاں ہیں تو ان لوگوں کی زیادہ بڑھتے جو انہوں کو ابھی تو انہوں نے اتنی یلو کیپ پیلی ٹیکسیاں چلائی ہیں اتنے بچوں کو لیپ ٹاپس دیئے ابھی یہاں پہ میں یہ یوتھ ہماری کھڑی بھی ان سے بھی میں پوچھوں گے کتنوں کو لیپ ٹاپ ملے لیکن آپ اتنی تو کام کر رہے ہیں ابھی جو بجٹ ہے اس میں اتنا ریلیف ملا ہے آپ تک وہ ریلیف کیوں نہیں پہنچا ہم تک تو کچھ بھی نہیں پہنچا بھی جب وزیر اللہ بھی کہتے تھے کہ ملیں گے ترک کی یاد کو ادھر سائی وال تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے نا کسی کو کہ وہ کیا ہم یہ تو بات ہم کری رہے ہیں کہ یہ سب چیزیں یہاں پہ ایک صاحب کھڑے وہ بار بار مجھے بات کرنے کی کوشش کر رہے لیکن میرا اصل مقصد یہ بھی ہے کہ جتنے یوتھ ہیں ان سے پوچھوں گے لیپ ٹاپ کتنے کلوں کو ملے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی میرا نام جی محمد شفاق ہے میں پیشے کے تبار سے ٹیچر ہوں جی جی تو آپ پوچھیں آپ جو بات پوچھیں میں آپ سے پوچھنا یہ چاہ رہی ہوں کہ یہاں آپ لاہور کے ہی ہیں نہیں نہیں میں سیالکورٹ سے ہوں آپ سیالکورٹ سے آپ کو پتا ہے آپ پر سی ایم صاحب نے کیمپ لگایا میں مینارے پاکستان جی پتا چلا ہے کہ وہ پانی لوگوں کو بانٹ رہے ہیں تھنڈا پانی بات رہے ہیں کیا مطلب پانی لوگوں کو جو ہے نا وہ پیئے میں آکے بس اس لیے لگا ہے مجھے تو یہی پتا چلا ہے لیپ ٹاپ کتنے لوگوں کو ملا ہے کتنے لوگوں سے مستفید ہوں گے یہ تو میں پوچھتی ہوں کتنی بڑی ہیں کتنی لوگوں کی چلے سی ایم کیمپ میں وہ پانی بٹ رہا ہے وہ پتہ نہیں کیا لیکن مجھے بتائیں کہ پنجاب حکومت کی کارکردگی سے کتنے مطمئن ہیں پنجاب حکومت ملازمین کے تو خلاف یہ ملازمین کے لیے تو یہ کچھ نہیں کرتے ملازمین کے خلاف کیوں دیکھیں یہ تنخائیں بلکل نہیں بڑھیں ابھی تو بڑھائیں ہیں تنخائیں بھی پچھلی ابھی فرسٹ میں کو انہوں نے بڑھائیں تھی پھر بجٹ میں بڑھائیں ہیں مگاہی کا تناسب دیکھیں کتنا بڑھا ہے مگاہی کا تناسب دیکھیں نا کتنی ریشو ہے مگاہی کی اور تنہوں کی جو بیس فیصد ہے وہ کتنی ہیں وہ تو یہ میں اور لوگوں سے بھی یہاں پر بات کرتی ہوں ناظرین یہ تو کچھ تاثرات ہیں یہاں پہ جو تفریق کے غرصے آئے وے لوگ تھے ان کے ہم نے رینڈم لی ان سے بات کی اور پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بھی سوال کیے سی ایم صاحب کا جو یہاں پہ کیمپ آفیس ہے اس کے حوالے سے بات کیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ تھنڈا پانی بانٹ رہے ہیں کچھ لوگ کو پتہ ہی اب چلا ہے یہاں پر یوت ہے اور ہم جتنی بات ہم یوت کی کریں اتنا کم ہے کیونکہ اب اگر پاکستان کا مستقبل کسی کے ہاتھ میں ہے یا کسی سے ہمیں امید ہے تو وہ اس یوت سے ہے اور یہ شاید یہی وجہ ہے کہ اب جتنی بھی پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایڈی چوٹی کا زور لگا کے اس یوت کو اپنے آہ قابو میں کرنے کی کوششوں میں ہیں یا اپنے ساتھ ملا کے چلنے کی کوشش کوششوں میں ہیں بہرحال یہ اچھی روایت ہے لیکن یوت کیا سوچتی ہے ہم ان سے بات کریں گے اسلام علیکم جی علیکم اسلام پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کوئی کسی پولٹیکل پارٹیز سے تعلق رہا ہے آپ کا نہیں جی کبھی تعلق نہیں رہا کبھی سوچا ہے رکھنے کا سوچا ضرور ہے اب کس سے امران خان کے ساتھ امران خان کے ساتھ اور جو جس طرح سے یوت فیل کرتی ہے اور جو اب تک آپ نے پاکستان میں سیاست ہوتی بھی دیکھئے اس پر کچھ کومنٹ کریں دیکھئے میں سب اتنی سی بات کروں گا میں سندھ سے آیا ہوں گھومنے کے لیے ہم لوگوں پنجاب کے بارے میں سنا بہت تھا گورورمنٹ کا کچھ بھی نہیں ہے اب ہم لوگ بادشاہی مسجد سے آئے کوئی منسٹر صاحب آ رہے وہاں پر انہیں ریڈ کارپٹ بچھایا ہے پچھلے ایک گھنٹ سے بند کر دیا ہے پولس والے اسٹریٹ ابیوز کر رہے ہیں تمیزیاں کر رہے ہیں ایسا نہیں ہوتا کوئی فیلٹر ووٹر نہیں ہے آپ کوئی پلانٹس نہیں ہے سکتا جیسے ہی چھوڑا ملتے ہیں ملتے ہیں سندھ میں بھی نہیں ہے تبیتا میں آپ کا نام نہیں لیا ہے پنجاب کی بارے میں سنا ہے کہ یہاں پر سندھ میں کراچی سے آئے تو یہاں آکے امید ہوئی نا امید ہوئی امید لے کر آئے تھے کہ یہاں کا محول اچھا ملے گا لیکن یہاں پر اس محول پر کوئی فرق نظر نہیں آیا جتنا ہم نے سوچا تھا پنجاب کے بارے میں اس سے اچھا سندھ اچھا ہے یہاں پہ اگر آپ نے چیز مینسٹر صاحب کی بات کی ہے کہ انہوں نے دھنا لگائیں بیٹھے ہیں اس دھنے سے کچھ نہیں ہوگا صرف یہ لوگوں کو شورٹ کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے دھنا لگایا ہے اگر کام کرنا ہے تو لوگ سٹاف سے ہائر سٹاف تک آپ سب کو بلاؤ ایک دن ہفتے میں میٹنگ رکھو اس وجہ سے آپ کا کچھ نہ کچھ ترکی ہوگی ایسے میٹنگ سے کون سی وہ یوت ہے جو پنجاب سے تعلق رکھتی ہے آپ لوگ سارے سندھ سے آئے ہیں آپ لوگ سارے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ اس پاکستان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں اور کرنے کے لیے آپ کو کس پلیٹ فارم کی تلاش ہے مطلب پلیٹ فارم کی تو یہ ہے کہ ہم لوگ تو مطلب ایک کوئی یوت کی الکسی پولٹیکل پارٹی ہم لوگ بنا نہیں سکتے صحیح ہے تو ہم لوگ ان کے اس عمران خان کو اس ویسے ووٹ کر رہے ہیں کیونکہ سب کی ہم نے گورنمنٹ دیکھ چکے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اس ویسے اب ہو سکتا ہے کہ عمران خان کچھ کر دے کیونکہ ہم لوگوں نے ایک نیو پارٹی ہے کہ اس کو بھی چانچ دیں اس کو بھی موقع دیں تو اس ویسے ہم لوگ مران خان کے ساتھ ہیں اور ان کی ڈیمانڈز ہیں اور ان کے جو مطلب ایسٹس ہیں ایسٹس وغیرہ وہ سب اپنے ڈگلیر کر رہے ہیں تو دیکھ سٹ اپنے پلیٹ فارم کا پوچھا تو میرے خیال سے سب سے مرحب یہ ہے کہ سٹوڈنٹس کو ایک فیسلیٹی اور اپورچنٹی اگر یہ دیں گے تو اس سے اچھا پلیٹ فارم اور کوئی ہو نہیں سکتا آج کی یوت کو آج کی سٹوڈنٹس کو اپورچنٹی چاہیے جب تک ان کو اپورچنٹی نہیں ملے گی تو ڈیفرنٹلی یہ بھی پرفارم اس صحب تک نہیں کر پائیں گے اس صحب تر ڈیلیور نہیں کر پائیں گے یہاں پہ جو کچھ مزید لوگ ہیں میں ان سے بھی بات کرتی ہوں جی اسلام علیکم آپ لوگ یہ بتائیں آپ کو بتالو پنجاب سے جی سار کس سلسلے میں آئے ہوئے تھے میں ادھر لیبارٹری کروانے کے لیے آئے ہوئے لیبارٹری کروانے کے لیے آئے ہوئے تو مینارے پاکستان کیسے آنا ہوئے ہوئے میرا بھائی آرہا تھا اسلام آباد سے تو اس لیے میں ادھر ٹھہر گیا مجھے بتائیں تھوڑا سا پنجاب حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے کتنے آپ مطمئن ہیں کتنا کام انہوں نے آپ لوگ کے لیے کیا ہے بس کوئی کام نہیں ہے پنجاب میں نہ تو بجلی چل رہی ہے دن کو نہ رات کو چھویس گھنٹے میں دو تین گھنٹے بجلی آتی ہے بجلی نہیں ہے اسی لیے تو آپ کے جو وزیر آلہ صاحب ہیں وہ یہاں پہ احتجاجاں کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں خود بھی بغیر ایسی کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کا عمل آپ کو اچھا نہیں لگتا کس طرح مسلم مطلب وہ آپ کا ساتھ دے رہے ہیں نا اظہاری ایک جہتی کے لیے اپنے ایسی کمروں کو چھوڑ کے وہ ان ٹینڈز میں آکے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے لیے اور احتجاج کر رہے ہیں خود بھی وہ اسلامباد سے وفاق سے بجلی مانگ رہے ہیں تو آپ کو امید ہے کہ مل جائے گی پتہ نہیں ابھی ہم کو امید تو نہیں ہے مل جائے گی یا نہیں ملے گی خجاب حکومت کی کار کردیگی کے حالے سے کیا کہیں گی خجاب بس ٹھیک ہے گزارہ ہے اکلی دفعہ ووٹ اسی کو دینا جی پتہ نہیں ابھی مجھے تو ووٹ کا کیا پتہ ہے ہم کراچی میں بیٹھ کے سنتے ہیں کہ جی بڑے ادھاد میں لیپ ٹاپ دو اورہ پتہ نہیں کتنے ساتھ ارب کی لیپ ٹاپ اب تک تقسیم کر دیا گئے کس کس کو ملے آپ کے جانے والوں کو ملے کسی نہیں میرے جانے والے کسی کو نہیں ملے کیوں کوئی فیصلہ واد میں ایک لڑکا تھا فیل تھا پھر بھی اس لیپ ٹاپ ملا میرٹ پہ نہیں دے رہے یہ لوگ اکثر فیل لڑکوں کو مل رہے ہیں یہ خادمی اللہ پنجاب جو ہیں اپنے آپ کو خادمی اللہ کہتے ہیں عوام کو آپ آج تک کسی غریب بندے کو نہیں ملے ٹھیک ہے خادمی اللہ یہ جو پنجاب کی بجلی پیدا کرنے کا جو مین منصوبہ یہ پنجاب گمن کے ہاتھ میں ہے یہ خود بجلی پیدا کر سکتے ہیں پھر وفا کے لیے فا کے لیے کیوں احساس کر رہے ہیں خود کیوں نہیں اپنا بیجڑ یہاں لگاتے ہیں مجھے بتائیں آپ نے کہا کہ جو لیپ ٹاپ مل رہے ہیں یہ آپ ایک بندے کو جانتے ہیں جو کہ فیل ہو گیا تھا تو میریٹ پہ نہیں مل رہے پھر چلیں لیپ ٹاپ کی یہ کہانی ہے میں اور لوگوں سے پوچھن گی یہ یلو کیاپ جو انہوں نے چلائی ہیں پیلی ٹیکسیاں یہ آپ کے کسی خان کے پاس ایک سروری چوک ہے وہاں کچھ سات سو یلو کیاپ کے گاڑیاں کھڑی ہیں دوب میں ٹھیک ہے کچھ چھ ماہ ہو گئے ہیں وہ تو کہیں نہیں گئی وہ خراب ہو رہی ہیں ہمارا ہی پیسہ ہمارا ہی ہو رہا ہے نا وہ کیوں کھڑی ہیں کیوں نہیں دے رہے گریب لوگوں ٹھیک ہے تین تین لاکھ روپے لیا ہوا ہے رکھے ہوئے ہیں کب دیں گئی یہ لیکشن پہ آگے دیں گے نا وہ زیادہ ہو رہی ہیں گھڑی آپ میں سے کسی کو ملا ہے آج تک لیپ ٹاپ پتا چلا کس کو کسی کو بھی نہیں آج تک ملا کہاں سے تعلق ہے آپ گجرام والا سے آپ کے کسی جاننے والے کو بھی کبھی کوئی لیپ ٹاپ یہ کبھی نہیں ملا اتنا نہیں ملا کہ کبھی کسی کو پیسہ بھی نہیں ملا پیسہ تو کیوں ملے گا ہاں میں تو بات کر رہی ہوں کہ لیپ ٹاپ سکیم تھی پر دانش سکول وہ سکول سے یہاں لوگوں کے علاقے میں نہیں ملا سکول بھی نہیں آگا میں میرے خود نمبر ساڑے نو سو ہیں لیکن مجھے تو لیپ ٹاپ نہیں ملا میرے نمبر خود سارے آٹھ ہو لیکن میں وہی وہ مارک ہے دکے خواہ رہا ہوں وہی مطلبے کام کرنے ہیں سڑکوں پہ تو ہمیں کیا فیرہ سلیم حاصل کرنے کا میرے کی بردی تو ہے نہیں کتنی تعلیم ہے آپ میری سلیم میں بی ایک ہوا نوکری نہیں ہے نوکری نہیں پیلی ٹیکسی بھی نہیں ملی آپ کو کچھ بھی نہیں ملا ملا تو بھی نہیں کیا یہاں پہ کوئی ایسا ہے جس کو کچھ پتا ہو کہ آپ کے کسی جاننے والے کو پیلی ٹیکسی ملی ہے کوئی لیپ ٹاپ ملا ہے دانش سکول کے حوالے سے کسی کو کچھ پتا ہو کسی غریب کے بچے کا وہاں پہ ایڈمیشن ہوا ہے ناظرین بہرحال یہ تو ایک رینڈم لی ایک اپینین تھا ایک پبلک اپینین تھا میں نے آپ پہ جاننے کی کوشش کی کہ کیونکہ ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں کہ ساتھ ارب کے لیپ ٹاپس عوام میں تقسیم کیے گئے عربوں کی ہم نے سستی روٹی کی سکیم بھی دیکھی پھر ہم نے عربوں کی یلو کیاب سکیم بھی دیکھی پھر دانش اسکول کا بھی ہم نے ایکسپنس دیکھے لیکن یہاں پر اٹلیسٹ وہ لوگ جو ملک کے مختلف حصوں سے نہیں بلکہ صرف پنجاب صوبے کے مختلف حصوں سے آئیں اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہے ہیں آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کہ ہم آئے ساتھ رہیے نسین ہم یہاں پر آئے ہیں اور مینارے پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں ہم نے سب سے پہلے کوشش کی کہ ہم کچھ پبلک اپینین لیں یہاں پر لوگوں کی رائے لیں کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں پنجاب حکومت کی کارکردی کی کے حوالے سے بھی اور اس کے ساتھ جو سی ایم صاحب کا یہاں پر کیمپ آفیس ہے اس کے حوالے سے بھی جو شکایتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ یہ کہ ان کو تو سیکیورٹی کے لوگ اندر جانے ہی نہیں دیتے تو اپنی شکایت لے کے کہاں جائیں بہرحال ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ آگے اس مینارے پاکستان جو ہمارے بیکگرانڈ میں نظر آ رہا ہے اس کے پیچھے سی ایم صاحب کا کیمپ ہے اور یہاں پر ایک اور دفتر انہوں نے کھولا ہے کیمپ لگایا جو کہ شکایتی کیمپ ہے اس شکایتی کیمپ کے مناظر ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ کتنے لوگ ہیں کتنی شکایتیں وہاں پہ سنی جاتی ہیں کون ہے آپ ہمارے ساتھ رہی ہم چلتے ہیں کیمپ کی طرف ناظرین ہم نے جب شکایتی دفتر آنے کی کوشش کی شکایتی کیمپ انفیکٹ آنے کی کوشش کی ہمیں یہاں پہ بینرز تو نظر گایا ہے جس پہ لکھا ہے ہم قائد میاں نواز شریف خادم پنجاب میاں شہباز شریف اور جناب حمزہ شہباز شریف کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے میاں مشتبہ شدور رحمان کو وزیر خزانہ بنایا منجان محمد شفیق میاں عمر فاروق میاں عثمان شفیق میاں بلال یہ بینرز تو ہمیں نظر آ رہے ہیں لیکن ان باڑوں کا یہاں پہ کیا کام ہے یہ مجھے نظر نہیں آرہا سمجھ نہیں آرہا نظر تو آرہا اب ہماری کوشش یہ تھی کہ کشلوں کا ہم نے یہ دیکھا تھا کہ وہ باڑے انہوں نے ہٹائیں تھی اور اندر جانے کی کوشش کی تھی اگر یہ عام عوام کے لئے شکایتی کیمپ ہے تو ان کاٹے دار یا ان کاٹو والی باڑوں کا یہاں پر کیا کام ہے یہاں سے باڑے کچھ کٹی بھی ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اندر جائیں اور اندر جا کے دیکھیں حال احوال کہ جی یہاں پہ کچھ شکایتیں سنی بھی جاری ہیں یا یہ بس پھر ایک نیا کچھ نہ کہوں تو بہتر ہے یہاں پہ کچھ خواتین تو موجود ہیں اسلام علیکم جی آپ لوگ یہاں پر کوئی شکایتوں وغیرے درش کرانے نہیں جی ہم لوگ دیرہ سمیر خانے چوئی میں آئی سے کیوں آئے ہیں یہاں پر سہر تے ہیں سہر کے لئے آئے ہیں یہاں پر یہ کیوں کرسیاں ورسیاں پیٹا آپ کو بتائے گا جی السلام علیکم جی بتائیں کہ آپ لوگ یہاں پر سہر بغیرے کے لئے آئے ہیں ہاں جی پی ایسی ایم ساپ کو آفیس ہے یہاں پر پتہ نہیں وہ تو کرتے ہیں یہاں پر میٹنگ روزانہ ہوتی ہے سات سے دس بجے تک ہوتی ہے اور اب سب خالی ہو چکا ہے اچھا تو میں کچھ اور لوگوں سے معلوم کریں اسلام علیکم آپ یہاں پر کس لئے آئے ہیں ہم میاں صاحب سے ملنے آئے تھے فیصلہ باز سے میاں صاحب میاں شہباز شریف سے جی تو وہ پتہ لگا ہے چلے گئے ہیں ہم دیکھنے آئے تھے وہ پتہ چلا ہے کہ یہاں پر کیمپ لگاتے ہیں ہم بھی یہی دیکھنے آئے تھے بسکلی ہمیں بھی ان سے یہی بات کرنی تھی تو یہاں پر تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا سنناکہ ہے کچھ بھی نہیں ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم فیصلہ باز سے آئے ہیں ان کو دیکھنے کے لیے صرف دیکھنے کے لیے اور ان کی محبت میں آئے صرف ان کی محبت میں اپنا کوئی مسئلہ لے کر آئے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارا ہم بھی ان کے ساتھ ہیں فیصلہ باز میں سنے بڑی لوڈ شیڈنگ ہے بڑے حالات خراب ہیں بہت زیادہ لوڈ شیڈنگ اور اتنی زیادہ سٹرائک ہو رہی ہے کہ کوئی بھی پوچھنے والا نہیں ہے ویسے ان کا کوئی یہ بتا ہے کہ لیپ ٹاپ وغیرہ ملے ہیں وہاں پر کسی کو لیپ ٹاپ یونیورسٹریز میں ملے ہیں ملے ہیں میرے بھائی کو بھی ملایا جی اچھا جی ان سے بات کرتے ہیں ہمیں باہر دھکے دینے کی کوشش کر رہے ہیں کیا ہوا ساب جی آپ کو ہم سمان سمان چوری کرنے والے لگ رہے ہیں با جی اسی کی دن کو ان کو ہے نہیں پوچھ رہی ہوں آپ کو لگ رہا ہے ہم سمان چوری کریں ہم سمان چوری کریں نہیں ادھر کوئی ہے ہوتا ہے کوئی یہ تو سب چلے جاتے ہیں صبح سات بجے سے دس بجے تک ہوتے ہیں ہاں جی تو اس کے بعد کیوں چلے جاتے ہیں ان کو جاگا پوچھو ان سے جا کے پوچھو اب بتائیں جی میں کس سے جا کے پوچھو یہاں پر آئے ہیں تو ان کو اگر چلے اس ٹھیک ہے عوام کی آپ نہیں سن سکتے آپ نے اپنے ایک ٹائم فکس کیا ہے تو یہ بیزتی کا حق کس نے دیا ہے کہ جی یہاں سے چیزیں چوری ہو جائیں گی اس عوام کو یہاں سے باہر نکالو ہم تو چلے میڈیا ہیں ہم تو یہاں پر رک جائیں گے اور ان کو کیمرے میں بھی کہیں گے کہ جی آپ ہمیں کیوں باہر نکال رہے ہیں ہم یہاں پر کیا چوری کرنے آئے ہیں لیکن کیا یہ عوام اتنی طاقت رکھتی ہے کہ ان سے لچے گی اور ان کو اس طرح سے حقارت سے ان کو اس طرح سے نکالا جا رہا ہے کہ جی یہاں پر چیزیں چگلی جاتی ہیں چیزیں چوری ہو جاتی ہیں تو یہ عوام کو یہاں سے باہر نکالو خیر بہرحال اینیویز کچھ مزید کوشش کرتی ہوں لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ یہاں پر کوئی بھی فرد موجود ہے پتہ نہیں اگر سات سے دس کا ٹائم ہے تو یہ کونسے اوفیشل ٹائمنگز ہیں یہ بھی کیونکہ ہم نے یہی دیکھا ہے کہ پنجاب حکومت اپنے آپ کو ایک ڈیڑین کی مسجد اس نے ہمیشہ سے بنائی ہے تو پنجاب حکومت میں اگر سات بجے سے دس بجے تک کوئی نئے اوفیشل ٹائمنگز اگر گارمنٹ کے اناؤنس ہوئے تو اس سے ابھی تک ہم بے خبر تھے لیکن بہرحال اب ہمیں پتہ چل گیا ہے یہ ہے بہرحال وہ شکایتی کیم جو لگائے گیا ہے اس وقت دن کا تقریباً ایک بجنے والا ہے یا ایک بج رہا ہے یہاں پر یہ خالی پڑا ہوئے ہم نے انٹر ہونے کے بعد کچھ لوگوں سے بات کی اس شکایتی آفیس میں بھی ہم آئے اب ہم چلتے ہیں جہاں پر سی ایم صاحب کا کیمپ لگایا وہاں جا کے دیکھتے ہیں کہ کتنے آفیسرز وہاں پر موجود ہیں کتنی عوام کی شکایتیں سنی جا رہی ہیں اور کس لیول کا احتجاج کیا جا رہا ہے ناظرین میں اس وقت موجود ہوں کیمپ آفیس بینار پاکستان جو کہ سی ایم صاحب کی جانب سے بنایا گیا ہے اور ہم کراچی سے یہاں پر اسپیشلی اسی کیمپ کو کور کرنے کے لیے آئے تھے سی ایم صاحب سے ٹائم لے کر ہم یہاں پر آئے تھے ان سے بھی ہماری بات ہوگی لیکن جس وقت ہمیں جب حیرت ہوئی کیونکہ جس دن ہم یہاں پر آئے اور ہم جب بارہ بجے یہاں پر پہنچے ہماری کیمرہ ٹیم بھی یہاں پر پہنچی ان فیکٹ کیمرہ ٹیم پہلے پہنچی ہماری فلائٹ چونکہ تھوڑی لیٹ رہے ہیں کچھ ٹینٹس لگائے جا رہے ہیں خالی یہاں پہ کرسیاں پڑی ہوئی ہیں مطلب اگر اوفیشل ٹائمنگز کو بھی ہم کنسیڈر کریں تو آئی رون ٹنگ سو کہ کوئی بھی اوفیشل ٹائمنگز بارہ بجے کہیں کہ بھی آفیسز اس طرح سے خالی ہو جاتے ہیں یا اگر ہم کہیں کہ گارمنٹ آفیسز اس طرح سے خالی ہو جاتے ہوں گے تو شاید صحیح ہے کیمرہ نے یہ آپ کو دکھایا یہاں کے مناظر اور مزے کی بات یہاں پہ دلچسپ بات یہ ہے کیونکہ میں اندر جاؤں گی جو کہ سی ایم صاحب کا سو کول کمرہ ایک بنائے ہوئے جہاں پہ یہ بیٹھتے ہیں میٹنگز کرتے ہیں ابھی بھی کچھ لوگ آ رہے ہیں جنہوں نے اس بارے میں سنا ہوا تھا کہ یہاں پہ کھولی کے چہری لگتی ہے یہاں پہ لوگوں کی درخواستیں اصول کی جاتی ہیں ان کی مدد کی جاتی ہے ان کے مسائل کو سنا جاتا ہے اور وہ جب آئے تو وہ الٹا ہم سے سوال کر رہے تھے کیا کیا آپ کو بھی یہاں پہ کوئی درخواست دینی ہے کیونکہ ہم تو اتنی دور دور سے آئے ہیں یہ سن کے کہ سی ایم صاحب یہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں عوام کی داد رسی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ خاتون ان سے میں جی بات کرتی اسلام علیکم جی کیوں آئیں آپ یہاں پر سنیا جی کہ ہم داد کر دینے یہ آپ نے سنا تھا کہ شباز شریف صاحب یہاں پہ آکے لوگوں کی مدد کرتے ہیں ہاں جی کتنے بجے آئیں یہاں پہ آپ اونا پڑھے ہم پتہ نہیں کی ٹائم ایک گھنٹہ ہو گیا ہاں جی ہو گیا اچھا تو کیا درخواست کیا ہے آپ کی امداد مالی مداد آپ مالی مداد چاہتی تھی تو یہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے کس سے کہیں گی اب آپ کو کسی نے بتایا تھا پچھاندے آگئے ہاں جی کس نے کیا سو تھا بجھے ریالہ ہے وہ بین دینے تو نہ کہن جاؤ تو اس سے بیلے سون لینے تو آپ کو مایوسی ہوئی ہے مجیوسی تو نہیں ہے دی گرمی چاہیں پریشانی تے گی اب کیا کریں گی کچھ بھی نہیں کی کرنا کار واپس چلے جاؤں کل دوبارہ آئیں گی کوشش کریں گی ہاں جی امید ہے کہ کل مل جائیں گے پتہ نہیں امید تے گی امید ہے نہ بندہ جیندہ ناظرین امیدوں کے نال ہی بندہ جیندہ ہے ایک اور خاتون سے بھی میں بات کر لیتی ہوں ایک صاحب بھی یہاں پر بیچے میں ہیں انہوں نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ اسلام بات سے آئیں اسلام علیکم جی آپ کیا امید لے کر آئیں تھی یہاں پر ہم بھی مالی مداد کے لیے تو آپ کے پاس بھی کوئی درخواست ہے ہاں جی درخواست ہے تو اب کیا ہوا یہاں پر تو سی ایم صاحب نہیں ہے جن سے آپ کو مالی مداد چاہیے آپ کیا ہوگا ہم مالی مداد چاہیے ہم کو نہیں تو اب تو ہے نہیں نا جن سے چاہیے تو پھر کسی نے بتایا تھا کب تک بیٹھتے ہیں کچھ ٹائم کسی نے بتایا تھا آپ دیر ہو گئی آپ دیر سے آئیں یا وہ جلدی چلے گئے ہاں جی ہم دیر سے آئیں وہ جلدی چلے گئے ہاں جی وہ جلدی چلے گئے ٹھیک ہے کیا آپ کو کیا کہا آپ نے کیا کہتا ہے بچہ یہاں پہ موجود ایک بندی نے اس کو کہا ہے کہ یہ صبح سات بجے سے نو بجے تک کی درمیانی ان کو آنا ہوگا تب ہی سننگی اور ان کی شکایت یہ ہے کہ یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے آئیں اتنی ارلی مارننگ آئیں یہاں پہ ایک صاحب ایٹھیں اسلام علیکم جی جی والیکم اسلام آپ کہاں سے آئے ہیں آپ کا کیا مسئلہ ہے میں میڈم اسلامبہ سے آیا ہوں لیکن میں گجرہ والا سے بیلان کرتا ہوں میں فارماسیسٹ ہوں اور ہم بارہ نومبر کو ٹرمنیٹ ہوئے تھے ہماری حمزہ شریف صاحب سے بھی ملاقات ہوئی نائنٹی اشارہ میں انہوں نے کمیٹمنٹ کی کہ ہم آپ کو رین سٹیٹ کریں گے میرے باقی کلیگز بھی آتے رہے اور میں آپ یہ دیکھیں کہ اتنی گرمی کا عالم ہے اور مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے کہ یہاں آنے کے بعد ایک سنگل بھی ریپرزنٹیٹیو گورنمنٹ کا موجود نہیں ہم لوگ آج گلانی کو برا کہتے ہیں ناہیل کہتے ہیں میمو کیس پر لڑتے ہیں ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالتے ہیں میں پاکستانی ہوں بینگ پاکستانی آپ مجھے بتائیں کہ کیا آپ پنجاب میں رہتے ہوئے میرا مسئلہ حل ہوئے کیا مجھے روٹی ملی ہے اگر آپ دیر سے آئے تو اس میں بچارے سی ایم صاحب کا کیا قصور میں ان کا قصور نہیں نکار رہا ہوں سی ایم صاحب خود نہ بیٹھے ان کا کوئی ایک ریپرزنٹیٹیو دیکھیں میڈم مجھے میں ایک بجے یہاں پہ آیا ہوں ایک بجے کونس ایسا گورنمنٹ کا محکمہ جہاں پہ چھٹی ہو جاتی ہے اگر میں اسلامباد سے آ سکتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک بندہ نہیں بیٹھ سکتا جو آ کے ہم لوگوں کو انٹرٹین کرے یہ کونسا طریقہ گار ہے کہ آپ صبح سات بجے آئیں اور نو بجے یہاں پہ بندہ نہیں آپ یہ کرسیاں خالی دیکھیں یہاں کے حالات دیکھیں آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ نو بجے یا دس بجے کے بعد سب چلے گئے ہوں گے میرا تو خیال ہے یہاں پہ کوئی ہوتا ہی نہیں کم از کم کوئی ایک ریپرزنٹیٹیو تو ہو ہم لوگوں کے مسئلے مسائل تو سنیں ان کا جو کرایا ہے ان چیزوں کا انہی کوئی پیسوں سے پتہ نہیں کتنے گھر چال سکتے ہیں اگر یہ کیمپ لگایا ہے لوگوں کے مسئلے سن رہے ہیں تو پھر بھی پھر آپ کو مایوسی دراصل اس لئے ہوئی کہ جب آپ یہاں پر آئے تو آپ بڑی امیدیں لے کر آئے تھے کہ کوئی ہوگا جا آپ کی ادادرسی کرے گا آپ کا مسئلہ سنے گا لیکن جب یہاں پہ آپ نے خاموشی سناٹا اور یہ خالی کرسیاں دیکھیں اس لئے آپ آئے ہو میں ڈیفینیٹلی میڈم بہت زیادہ میوس ہوں میں تو بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے ماباپ کو گھر کہایا ہوں جی دعا کریں انشاءاللہ کھولی کچھری لگی ہے پنجاب گورمنٹ نے لگائی ہے سی ایم صاحب بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں اللہ کرے جی میرا مسئلہ ہلو میں تو ماباپ کی دعایں لے گئی یہاں پہ آیا ہوں اور آپ یہ دیکھیں اتنی گرمی کے اندر ٹریول کرنا آسان کام ہے آپ کیا کریں گے اب ڈیفینیٹلی میں کیا کروں گا صرف میوسی ہے ابھی سب سے پہلے ہم لوگ کریٹی سائز ہی کر سکتے ہیں میں کریٹی سائز بھی نہیں کرتا ہوں میں صرف سی ایم صاحب سے یہ ایک زارش کرتا ہوں کہ اگر ان سب چیزوں کا رینٹ ٹونٹی فور آر کیا پھئے کر رہے ہیں تو پھر ٹونٹی فور آر یہاں پہ آپ بندہ بٹھائیں اگر نہیں کر رہے تو جانا پہ تک یہ تروا دیں باکن کا جو کرایا ہے وہ غریبوں میں باندھ دیں میری یہی انسری بہت شکریہ آپ کا بہت زبردست انہوں نے بات کی ہے بات یہی ہے کہ یہ ایک عام عوام ہے نہ یہ بائیس میڈیا ہے نہ یہ بائیس ٹینکرز ہیں ہم نے جو یہاں پر حال دیکھا وہ ہم نے آپ تک پہنچا دیا ہماری کوشش ہے ہم کراچی سے اسی لے آئیں سی ایم صاحب سے ہماری ملاقات ہو جائے ان سے ملاقات ہوگی یہاں پر آئیں گے ان سے بات کریں گے مزید لوگوں سے بات کریں گے آپ ہمارے ساتھ رہے ہیں آج ہم نے دو گھنٹے گزارے ہیں اس مینارے پاکستان پہ کوئی تفریق کے لیے نہیں کیونکہ اس سے جو لور کا ٹیمپریچر ہے وہ یقینا ہمیں تفریق کی اجازت تو نہیں دیتا کہ ہم یہاں پر آ کے تفریق کریں ہوا کیا ہمارے ساتھ جو پورا ایک گھنٹہ اپنی ہمارا پروگرام دیکھا ہم یہاں پر آئے ہم نے یہاں پر آ کے لوگوں سے بات کی بڑے خوشی سے یہاں پر آئے تھے سی ایم صاحب سے ٹائم لیا ہوا تھا کہ وہ ویلیبل ہوں گے ان کی جو پرفارمنس ہے اس کو سیلوٹ کریں گے ان کے اس پروٹیسٹ کو سیلوٹ کریں گے ان سے بات کریں گے کہ جی اتنی گرمی میں اتنی شدید گرمی میں اس طرح سے کیمس لگا کے اس طرح سے پنکھیں کے آگے بیٹے ہوئے عوام کی پہنچ ان تک ہے عوام کی کھولی کا چہری یہاں پر لگ رہی ہے لوگ اپنی شکایتیں اپنی تکالیف اپنے مسائل لے کر یہاں پر آ رہے ہیں لیکن جب یہاں پر آئے تو ایسا ہمیں کچھ بھی نہیں ملا معاملہ اس کے بلکل برقصہ جب ہم یہاں پر آئے اس سے اب تک کا احوال یہی ہے کہ ہم تک کے چور ہو چکے ہیں لوگ یہاں پر بڑے مایوس ہیں آتے آتے جب ہم نے پانی پینے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں ایک اور خاتون ایک بزرگ خاتون ہمیں یہاں پر ملی ہیں ان کی اپنی تکلیف ہے اپنے مسئلے ان سے پوچھتے ہیں کیا ہوا ہم آپ کے ساتھ بیوہ عورت ہاں بیٹا بچی بھی بیوہ ہے پینے بھی بیوہ ہے یہ کہ تیوی مطلب بے مظلوم ہے چار بچی بچے لے گایا ہی ہیں اور سامنے بیٹھے گوٹھے سامنے دیکھ جائے یہ درخواست مطلب کیا ہے کیا ہے بیٹا تو پڑھ کے دیکھ لو بخدمت جناب وزیرالہ پنجاب میاں شباز شریف موضبانہ گزارش ہے کہ میں شبلی ٹاؤن کی رہائیش ہو خوابند کے انتقال ہو چکا ہے میند مزدوری کر کے اپنے بچے پال رہی ہوں اگر منگائی کیسے گزارہ کرنا مشکل ہے مربانی فرما کے مالی امداد کی جائے اچھا تو اب یہ بھی ہے اور یہ بھی ہے یہ آپ ہی کی ہیں ساری ہاں نہیں میرے ایک پہن ہے دو بیٹیاں ایک میں ہاں آپ نے حق سچ کی بات کریں میرے پہنے اب دیں گی کس کو خاتم اعلیٰ تو گئے ہو تو بیٹا سانو کیا پتا سی سانو تینے کبھی شام تک چھ ساتھ بہت ہے انہیں تو بیٹھنا ہے مہا جی تجھے کھلے دیل نہ جاؤ کہاں سے آئی یہ دبر سرکات آئے بیٹا آپ کو یہ کہا تھا کہ شام تک یہاں پہ خاتم اعلیٰ ہوتے ہیں تو کھلے دیل نہ جاؤ بے فکر ہو کے جاؤ تڑی جانے شام تک کو نہ مطلب بٹھایا آدمی تڑی کو لے کے جانگے انشاءاللہ تڑی جو تسی تکلیف کر کے آئے نو تڑی مطلب سننگے گوھر نہ سننگے تو یہ جو آپ کو کہا کہ آپ بے فکر ہو کے جاؤ آپ کی تمام باتیں غور سے سنیں گے تو ہو گئی ہیں بے فکر تو پھر فکر مرکات کہ میرا بیٹی بھی بیوہ ہے میری پہنے بھی بیوہ میں بھی بیوہ ایک میری بیٹی یا بچہ مجبور ہے گی ہے کسی ہر کامت ہو کوئی اندر کو پیسہ آنے کو کوئیش نہیں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ مجبوریاں سب کی ہیں حکومت کی بھی مسئلے ہیں حکومت کی معیشت کی بھی مسائل ہیں حکومت کو بھی معلوم مسائل کا سامنہ ہے لیکن یہ جو امید دے کے جو چھینی جاتی ہے نا یہ بڑی تکلیف دے چیز ہے اللہ اس کو کسی سے کسی کو بھی اس چیز سے نہ گزارے کی جب آپ نے امید کسی کے دل میں پیدا کر دی کہ جی آپ آ جائیں آپ کی شکایتیں سنی جائیں گی آپ کی معلوم داد کی جائیں گی آپ کے مسائل حل کر دیا جائیں گے اور جب آئیں یہاں پر سائل تو پھر ان کے ساتھ یہ ہو کہ کوئی ان کو دویکنے والا بھی سننے والا بھی نہ ہو یہ ان کی درخواستیں ہیں اگر کیمرہ دکھا سکے یہ انہیں درخواستیں لکھی ہیں اپنی طرف سے بھی ہیں ان کی بہن کی طرف بھی ہے لیکن یہ درخواستیں میرے ہاتھ تک پہنچی ہیں کیمرے کی آنکھ تک پہنچی ہیں یہ خاتون مجھے بتا رہی ہیں لیکن ان کی دادرسی کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے اگر سی ایم صاحب بہت بزی ہیں اپنے کسی ریپرزنٹیٹیو کو تو یہاں پر بٹھا دیں کم از کم کہ وہ تو ان کی بات سننے یہاں پر پیچھے کچھ اور لوگ بھی ذرا موجود ہیں میں ان سے بھی بات کرتی ہوں کار فیملی آئی بھی ہے کچھ بات کرتے ہیں جی اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ بڑی حمد کی اس دوپیر میں گرمی میں گھومنے آئے ہوئے ہیں بس بچوں کو چھٹ گیا تھی تو آگے ہیں اچھا کہاں سے آئے ہیں آپ لوگ راول پنڈی سے اچھا راول پنڈی سے آئے ہیں مجھے بتائیں کہ ہماری تو کوشش تھی ہم بھی بسیکلی کراچی سے آئے ہیں کوشش یہ تھی کہ یہاں پہ جو سی ایم صاحب کا کیمپ لگا ہے تو وہاں پہ جرح سی ایم صاحب سے ملاقات ہو جائے لوگوں کی رائے جان لیں آپ کو پتا تھا یہ کیمپ لگایاں پر نہیں ہمیں نہیں پتا تھا پتا ہی نہیں پتا ہی نہیں پتا ہی نہیں اچھا تو آپ مجھے بتائیں یہ جو پنجاب حکومت کے جو کارکردگی ہے پچھلے چار سالے چار سال کی کتنا مطمئن ہے کتنا عوام کو ڈیلیور کر پائی ہے کوئی نہیں ہم کیا مطمئن ہو ہم نے تو خود گاڑی کتنی کوشش کیا باگ باگ کے میرے میاں نے تو بس نہیں ملی سفارشوں پہ ملی ہیں کون سی گاڑی یہ جو نواز شریف سکیم نکلی تھی یلو ٹیکسی جو ہاں جی یلو ٹیکس ہاں جی ہم نے تو آر کا آگز آ چیز کلیر کرائی ہے کوئی نہیں ملے کوئی سفارش نہیں تھی اب نہیں کوئی سفارش نہیں تھی آ اچھا آ دانش اسکول کے بارے میں سنا ہے ہاں جی سنا ہے لیکن ہمارے بچے تو نہیں وہاں گئے کوشش کی کیا کوشش کی تھی نہیں گئے دانش اسکول میں داخلے کی کوشش کی نہیں ملا یلو ٹیکس کیم جو تھی اس کی بھی اپلائے کرنے کی کوشش کی وہ بھی نہیں ملی کسی کو خاندان میں جاننے والوں کو لیپ ٹاپ ملا نہیں نہیں ساتھ آجا تھا کہ توری سی بات ہی ہو جائے آپ سے ملزوری کے لیے گاڑی نے ملے تو لیپ ٹوک ادھر سے ملے گا آپ تو اسٹوڈنٹ ہے خان جی میں نے اپے کیا تو آپ کے کسی جاننے والے میں سرکل میں آپ کے سوشل سرکل میں بھی نہیں ملا لیپ ٹوک کسی کو نہیں ملا سنا تو تھا ملیں گے لیکن کوئی کالیج میں کوئی بھی نہیں آیا کوئی بھی نہیں آئے آپ مطمئن نہیں ہے نہیں نہیں خیر یہی حالات ہیں مجھے پروگرام کو بالکل اینڈ کرنا ہے ختم کرنا ہے اور مجھے بتایا گیا کہ کچھ مزید یہاں پہ لوگ ہیں مجھے اتنا افسوس ہے نا اس بات کا ہم تو آئیں جی ہم تو اس چیز کے اس عزتی کی عادی ہیں مگر یہ جو خواتین جو درخواستے کیا ہے امہ یہ تو خالی ہے آپ کو لکھوانی ہے تو یہ کاغذ 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 رہا ہے آپ لوگ کسی کو لہن کاغذ رہا ہے تو یہ کون لکھے گا آپ کے درخواستے کسی کاغذ رہا ہے آپ کو کس نے دیا کاغذ رہا ہے کہ آپ لوگ یہ اس کس کو دینا ہے ایک سیکنڈ یہ پکڑیں آپ یہ کس کے کس کو کس کو دینا ہے آپ شباز شریف کو ہمیں وزیراعلی شباز شریف کوئی نہیں ہے یہاں پر اچھا تو اسی تین دیو اسی آئیں میرا بچے تین گونگے ہیں تو میں چلو نوکری دا مسلا کو یہ بیروز آپ کے بچے کیا ہیں گونگے بیرے ہیں تینوں بچے گونگے بیرے ہیں کیسے گزارہ ہوتا ہے بس ابھی تین دو بیٹیں ہیں ان کی بیٹے بڑے گی تو بس کوئی کاروبار نہیں اس کا آپ کوئی درخواست لے کر آئی تھی کہ شباز شریف صاحب کو دے ہاں جی شباز شریف صاحب ہمیں بتایا گیا کہ تو صبح سے آتے ہیں صبح ساتھ جاتے ہیں نو دس بجے تک واپس چلے جاتے ہیں خادم اعلیٰ ہے ہی نہیں جن سے آپ کو ملنا ہے جن سے آپ کو اپنی تکلیف بتانی ہے اپنے مسائل بتانے آپ کیا کریں گے اس کیا بتائیے آئے گا تو بتائیں گے نا بھی ہمارے مسائل ہیں میں مجبور ہیں یا غریب ہیں ہم بے روزگار ہیں ان سے پوچھتے کیونکہ یہ تو شاید یہیں پہ آپ کام کرتے ہیں کیا روٹین ہے یہ خادم اعلیٰ صاحب صبح آتے ہیں ان کے جو ممبران ہے قومی اسمبلی یا صبحی اسمبلی کو وہاں پہ بیٹھتے ہیں جو جہاں کے بھی ہیں لوگ وہ آتے ہیں وہاں ہلکے کے جس جو انسا بھی ہلکا ہو یہ درخواست جمع کرتے ہیں وہ وہاں پہ ٹائمنگز کے ہیں وہ صبح آتے ہیں آٹھ بجے سے لے کے تک میں گیہ رہا بارہ بجے تک ہم تو بارہ بجے آئے خالی پڑا تھا نہیں شباز شریصہ بیٹھے ہوئے تھے تھوڑی دیر پھر ہی ہم نے کھولا جب وہ گزرے ہیں یہاں سے پہلے پارک بند تھا یہ جو یہ بتائیں کہ آپ لوگ کی یہ کینٹین ہے تو یہاں پہ جب شباز شریصہ موجود ہوتے ہیں یا کوئی ہوتے تو یہ لوگوں کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہوتا نہیں وہ اس وقت بند ہوتا لیکن یہ درست جاتے ہیں جنہوں نے درخواستیں وغیرہ دینی ہوتی ہے نا وہ یہ رستہ تفریر کے غر سے کوئی نہیں آسکتا تفریر تفریر کے لیے نہیں کوئی لاؤسٹ نہیں ہوتا کینٹین ہوتا ہوتا ہے لیکن ابھی بند ہیں وہ اب کھل گئی ہیں جو وہ اور محلوں کو جائیں گلیوں میں جائیں لیکن پھر وہی سیکیورٹی اور وہی وی آئی پی کلچر کہیں بھی پیچھا نہیں چھوڑتا جب یہاں پہ شباز شریصہ ہوتے ہیں تو سیکیورٹی اتنی الٹ ہوتی ہے کہ کسی کو وہاں سے اندر آنے نہیں دیتی ایون یہ کہ کینٹین بھی یہاں کی کھلی نہیں ہوتی کینٹین اس سے کھلتی ہے جب خادم آلہ صاحب یہاں سے اپنے تمام جو ان کا سٹاف ہوتا ہے اس کے ساتھ یہاں سے گزر جاتے ہیں بہرحال یہ ہماری اتنا سی کوشش تھی کہ ہماری بھی ان سے کوئی ملاقات ہو جاتی ہم بھی ایک درخواست ان کو دے دیتے یا کم از کم ان سے کوئی بات کر لیتے جو ہماری پوری نہیں ہو سکی ہم مزید ابھی ہماری ٹیم لاہور میں ہیں مزید پروگرام کریں گے آپ تک پہنچائیں گے فیلال دیجئے پروگرام ہے کوئی جواب سے نادی مرزا کو اجازت اللہ حافظ